بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں محمد سعید الدین ناندیر سے آج آپ کے سامنے حاضر ہوں ایک نئے ویڈیو کو لے کر اور آج کا ویڈیو بہت ہی اہم ہے بہت ہی مہترن ہے کیونکہ الحمدللہ آج پہلا روزہ ہے رمضان کا پہلا دن ہے اور لوگوں کا کھان پان جو ایسو زیادہ ہو جاتا ہے افتار کے ٹائم پہ سائر کے ٹائم پہ اس کی وجہ سے پیٹ میں گیاست اور زیادہ ہو جاتی ہے اور بہت سے مسئلے پائدہ ہو جاتے ہیں موشن صاف نہیں آتا ہے اور اس کی وجہات بہت ہے ایک تو رمضان اور مبارک میں جب افتار کے ٹائم پہ روزہ کھولتے ہیں تو تھنڈا پانی بلکل نہ پیئے فیرج کا تھنڈا پانی بلکل نہ پیئے یہ پانی زیادہ پی لیتے ہیں جس کی وجہ سے اندر جا کے وہ نقصان کرتا ہے آج کل دوسری بات یہ ہے کہ آج کل گیاست ہونا ہر کسی کے لئے ضروری ہو گیا ہے کیونکہ صرف جو تلن کی چیزیں کھاتے ہیں ان کو ہی گیاست ہونا یہ نہیں ہے یہ کوئی متبر بات نہیں ہے کیونکہ گیاست ہر کسی کو ہونا لازمی ہو چکا ہے کیونکہ نموت سے پچھنو ٹکے جو اسو لوگوں کو گیاست وغیرہ کا مسئلہ ہو رہا ہے اس میں مین وجہ کیا ہے ایک تو سرکاری وغیرہ ہے بغیر موسم کے نکر رہے ہیں وہ کھا رہے ہیں کیمیکل کے جو اسو اناج پہ کیمیکل سرکاری پہ پروٹ پہ ہر چیز کیمیکل کی ہو چکی ہے تو اس کی وجہ سے ایک گیاست کا مسئلہ تو لاحق ہونا ہی ہونا ہے اور زیادہ تر افطار جب کرتے ہیں تو رنجن کا پانی پیئے اگر تھنڈا پانی چاہیے تو رنجن کا پیئے یہ نقصان نہیں پہنچائے گا افطار میں اور افطار میں تھوڑا تا پانی پیئے اس کے افطار کے ایک دیڑ گھنٹے کے بعد پیئے پھر بانی جتنا پینا ہے ایک دم سے پانی زیادہ نہ پیئے کیونکہ دن پھر اب روضہ رہتے ہیں ایک دم پانی پینا زیادہ نقصان پہنچا دیتا ہے یعنی کہ افطار کے ٹائم پہ زیادہ تر پروٹ وغیرہ کھالے جو چیزیں ہیں وہ کھالے اور دوسری بات افطار میں جو کھالی ہے بس اتنا ہی کھالے پھر سیدھا سہر میں کھائے تو اس کی وجہ سے آپ کا پیٹ کا سسٹم صحیح چلیں گا اور آپ کو آئی سیریٹی گیاسیز سے بچ سکتے ہیں بہت سے لوگوں کو گیاسیز کا ایسا مسئلہ ہے کہ گیاسیز کی وجہ سے پیٹ پھول جاتا ہے یا چینے میں درد ہوتا ہے یا جلن ہوتی ہے یا کئی بھی گیاس جہاں پہ پھیل جاتی ہے تو وہاں پہ درد محصول ہوتا ہے اور گیاسیز ہونے کی وجہ پیٹ کی سڑان ہے کس کو کئی سالوں سے گیاسیز ہے کسی کو تین سال سے کسی کو دو سال سے تو ایسے لوگوں کے لیے جو میں احتیاط تو آپ کو بتا چکا ہوں کہ احتیاط کیسا کرنا ہے اس کا یعنی کہ ایک کام یہ کریں کہ کھانا جب کھائیں جب بھوک لگتی ہے اور کھانا کھائے بات اتنا کھانا کھائے کہ جب بھوک تھوڑی سی باقی رہی تو کھانے سے اڑ جائے اگر یہ کریں گے تو انشاءاللہ گیاسیز کا مسئلہ نہیں ہوں گا اور نہ ہی انسان کبھی بیمار ہوگا تو بھوک لگنے پر ہی کھانا کھائے بغیر بھوک کے کھانا بلکل نہ کھائے کبھی بھی آ رہے اپنا تھوڑا کچھ بھی کھا لے رہے جس کی وجہ سے پیٹ میں سڑان ہو جاتی ہے کسی کسی کو ایسا ہوتا ہے کہ گیاسیز تو بنتی ہے لیکن نکلتی نہیں ہے تو وہ لوگ بہت 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 بیچین پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا کرنا کیا نہ کرنا اس کی وجہ سے ان کو بہت بیچینی ہوتی ہے کہ ایک تو ان کے سینے میں بیچینی پیٹ میں بیچینی اور دماغ میں تک بیچینی کر دیتی ہے گیاس ٹرو کی بہت خطرناک چیز ہے گیاس تو گیاس تو بنتے ہی رہیں گی لیکن گیاس کو خارج کرنے کے لیے جو چیزیں لگتی ہے ہم اس کا استعمال کریں گے تو پیٹ کی سڑان بھی ختم ہوگی اور گیاسیز بھی نکل جائے گی اور گیاسیز زیادہ نہیں بنے گی تو یہ جو ریویڈی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو اس کو اگر آپ فالو کریں گے لگاتار اگر کھائیں گے تو آپ کو گیاس کا مسئلہ کافی حد تک ضرورت ہو جائے گا اور آپ کو اگر کئی سالوں سے بھی اگر گیاسیز کا مسئلہ ہے تو بھی حل ہو جائے گا اس سے کیا کیا فائدہ ہوں گے ایک تو آپ کے موشنز وغیرہ بھی سائی ہوں گے اور دوسری بات آپ کا پیٹ جو پھل رہا ہے پیٹ بھی پھلنا بن ہوگا پیٹ میں اگر درد ہو رہا ہے تو پیٹ میں درد بھی کم ہوگا تو ناظرین آپ کے سامنے جو میں نسکہ بتانے جا رہا ہوں آپ ایک پین کافی لے کر اس کو نوٹ فرما لے یہ بہت ہی اہم اور بہت ہی لا جواب نسکہ ہے اس کو بنا کر ایر ٹائٹ جیار میں رکھ لے تو ناظرین نسکہ آپ کے اسکرین پہ بھی دکھائی دے گا اور آپ پین لے کر اس کو لکھ لے نمبر ایک ہے میتی دانہ دو سو گرام نمبر دو ہے ہاملہ دو سو گرام نمبر تین ہے سوپ دو سو گرام نمبر چار ہے نمک زیتون سو گرام نمبر پانچ ہے الیچی پچات گرام نمبر چھے ہے زیرہ پچات گرام نمبر ساتھ ہے دھنیا پچات گرام نمبر آٹھ ہے اجوائل پچات گرام تو ناظرین اس سوپ کا جو ہے سوپ باریک پاؤڈر بنا لے اگزم باریک پاؤڈر بنا کے سب کو ایک جگہ کر دیں ایک جگہ کر کر ایک ایر ٹائٹ جار میں رکھ لیں اور اس کا جو ایسو صبح آزہ چمچ اور شام آزہ چمچ استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کو گیاس بننا بن ہو جائے گی اگر کسی کی گیاس بن کے بھی اگر نہیں نکل رہی تو اس کی گیاس نکلنا چالو ہو جائے گی یعنی کہ گیاس باہر نکل جائے گی پھر دیرے دیرے اس کو گیاس بننا بھی بن ہو جائے گی تو اس نسکے کو آپ بنا کر کھائیں انشاءاللہ آپ کو بالکل بہت فائدہ ہوگا اگر کوئی اس نسکے کو نہیں بنا سکتے یعنی کی مصروفیات کی وجہ سے یا کوئی بھی وجہ سے تو اسکرین پہ جو نمبر دیا گیا ہے اس پہ وارٹسپ پہ کاؤنٹک کر کے یہ بنا بنایا ہم سے بھی لے سکتے ہیں آپ کو اگر یہ ویڈیو ہمارا پسند آیا تو آپ ہمارے کو کمنٹ میں جو اس کو بتائیے اور آپ کو ہمارے کوسے نسکے سے کیا فائدہ ہوا نہیں ہوا تو آپ وہ بھی ہم کو بتا سکتے ہیں ہم بھی ایسے نسکے آپ کو آسان نسکے بتائیں گے انشاءاللہ جو ہر دکان پہ ہر سیٹی میں ہر گاؤں میں مل جاتے ہیں ایسے کوئی ہارٹ نسکے نہیں ہے کہ آپ کو بھاڑ میں جا کر لانا ہے بہت ہی آسان ہے آپ کو اس کو بنا کے کھائیے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو ہمارے اس چینل کو سبکرائب کریے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو پہلے مل جائے اور ہمارے اس ویڈیو کو شیئر بھی کریے رمضان کا مہنہ چر رہا ہے لوگ جو اس کی وجہ سے بہت پریشان ہو جاتے ہیں تو یہ بہت ہی بہترین نسکہ ہے لا جواب نسکہ ہے تو ناظرین آپ خود بنا کے کھائیے یہ ہر چگے دستیاب ہو جاتا ہے آپ کہیں بھی رہتے ہوں تو ناظرین آپ کو ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا اگر پسند آیا آپ کو ہمارا یہ ویڈیو جس میں کہ ہم جو نسکہ بتائے تو آپ اس کو شیئر کریے اور تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں تو ناظرین آج کی ویڈیو جو اسو یہاں تک ختم ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد ہم اور حاضر ہوں گے ایک نئے ویڈیو اور ایک نئے نسکہ کو لے کر آپ کے سامنے تب تک کے لئے خدا حافظ